اوکے مالک اوکے اوکے گوڑیونگ 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 ایک بار بتا دیجئے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے مالک ایک بار کنفرم کر دیجئے مالک توڑ مالک توڑ آواز آ رہی ہے ایک بار آوڈیو ویڈیو دونوں کنفرم کر دیجئے مالک آوڈیو ویڈیو برابر ہے کہ نہیں مالک ایک بار دیکھ لیجئے بڑیا یس نیہا جی گوڑیونگ مالک گوڑیونگ گوڑیونگ بڑیا 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 چلو اور یہ ویڈیو کنفرم صحیح ہے اوکے پندر کا آ گیا پوائنٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں بڑیا 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 حضور ہے ملک 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 ایسے کچھ اپنے کو کرنے کے لیے ملتے ہیں مالک یہ پروسیرز یہ اپنی کہانی ختم کتے ہیں ٹیکنیکلی آنسر کو یہ ہونے کے بعد we have come over the particular point that اس کے لیے سٹینڈرز ہوتے جس کا نام اپنے ڈسکس کیا ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بلا کہ جو سٹینڈرز ہوں گے وہ آپ کے سٹینڈرز ہوں گے سٹینڈرز آن قولیٹی کنٹرول یہ چار انگیجمنٹ سٹینڈرز اور آپ کا ایک سٹینڈرز سٹینڈرز آن قولیٹی کنٹرول میرکے اپنا پورا آڈٹ کا سٹینڈرز بنتا ہے مالک تو ٹیکنیکلی یہاں پر جو آپ کو کور کر رہے ہیں یہ کونسپٹ ایسا ہے اس کے بعد میں آپ کو اور ایک کونسپٹ سمجھا تھا کہ ٹائٹس آف ایسے ہوتے ہیں انگیجمنٹ کتے پرکار کے ہیں تو آپ نے اس کے انسر دیئے تھے تین ایک ہے پرکٹیشنر 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 بولو there you all together subject matter بنایا گا ایک ہوگا Intended user جس کو Assurance report دی جائے گی جو بھی آپ PA suit اگر آپ کو یاد ہوگا کل اپنے ڈسکس کیا تھا اکاؤنٹنگ سٹینڈر یا اف آر اف یہ آپ کے سبجک میٹر ہے آپ کو یاد آنا چیز ہے کرائٹریہ ہے اور سبجک میٹر آپ کے فانیشل سٹیٹمنٹس ہے یہ اپنے کال ڈسکس کیا میرے کیا سب لوگ پلیر ہیں یہ پوائنٹ کے لیے یہ ہونے کے بعد چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا پوائنٹ کیا ہے سر چوتھا پوائنٹ میرے کو بتاؤ یہ پارٹیز میں آپ کے تین پارٹیز ہیں جس میں سے ایک ہے پریکٹیشنر ایک ہے رسپونسیبل پارٹی ایک ہے ایک ہے انٹینڈ ایڈیسر دوسرا پوائنٹ اپنے لیے جو آتا ہے وہ that is called subject matter تیسرا پوائنٹ ہے کرائٹریہ اب میرے کو بتاؤ کیا پریکٹیشنر کو جا کے کام کرنا پڑے گا answer is yes اب جو کام کرے گا پریکٹیشنر کیا وہ evidence لے گا answer is yes اسی لیے اس کے پاس evidence آنے چاہیے and that is called sufficient and appropriate evidence کیا ہونے چاہیے بڑھا sufficient and appropriate evidence اس کو discussion توڑ کرنا مالک مالک میں نے آپ کو ایدھر لکھا ہے sufficient and appropriate evidence میں نے کہیں پر بھی آپ نے بولا ہے sufficient and appropriate audit evidence اگر آپ خالی audit کرو گے تو اس میں ورڈوں میں words میں ہیر پھر آ جائے گی اگر میں audit engagement کی بات کروں گا تو میں بولوں گا sufficient and appropriate audit evidence لیکن کیوں گی میں assurance engagement کا discussion کر رہا ہوں تو یہاں پر میں discussion کروں گا sufficient and appropriate evidence اب میرا سوال ہوتا ہے what is meaning of sufficient what is the meaning of appropriate okay very basic سوال okay sufficient and appropriate اس کی وجہ سے یہ point discussion کرنا تھا اس کی وجہ سے میں نے کل کے lecture کو روگ دیا تھا کل کے اس میں تو اگر آپ نے آگے بڑھتے ہیں sir sufficient مطلب کیا اور appropriate کے مطلب کیا تو میرے کام سے سب کو معلوم ہونا چاہیے sufficient مطلب quantity and appropriate مطلب quality اور appropriate یعنی quality دو طرح سے focus کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے relevance and ایک ہوتی ہے reliable okay reliable تو میرے کو بتاؤ audit evidence کیسے ہونے چاہیے audit evidence sufficient sorry audit نہیں ہے audit نہیں word my mistake my mistake کیونکہ اپنے assurance engagement دیکھ رہے ہیں assurance engagement دیکھ رہے ہیں okay audit evidence مت کرنا اگر میں audit کی بات کروں گا تب word audit آ جائے گا لیکن assurance engagement میں assurance engagement میں آپ نے پاس دو evidence ہونے چاہیے ایک ہوتا ہے sufficient and ایک ہوتا ہے appropriate sir sufficiency مطلب کیا okay ایک ہوتا ہے quality quantity اور appropriateness مطلب کیا quality okay اب یہ دونوں point میں okay appropriateness میں اور دو point آتا ہے one آتا ہے relevance and one آتا ہے reliable اب تھوڑی تھی مطلب discussion کر لیتے ہیں جب میں reliable کی بات کروں گا جب میں reliable کی بات کروں گا اور relevant کی بات کروں گا یہ کیسے آپ لگاتے ہو یا کیسے اس کو visualize کرتے ہو آپ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو کیا کرتے ہو اس کے اوپر discussion کرتے ہیں ایک چھوٹا تھا example میں آپ کو بلتا ہوں okay assume کریے okay آپ assume تھوڑا تھا understand کریے okay technically یہ سمجھئے okay اس چیز کو سمجھئے suppose آپ audit کر رہے ہو data's کا آپ data's کا audit کر رہے ہو اور میں بول رہا ہوں sir okay میرے پاس data's approximately okay 100 data's کی list ہے 100 data's کی list ہے یعنی میرے پاس کتنے data ہے 100 data ہے اور 100 data's الگ الگ amount کے ہوں گے جو بھی amount ہوگا وہ amount ہوگا 100 data's ہے اب میں بول رہا ہوں 100 میں سے مجھے 10 data کو check کرنا ہے یہ ہو گیا sufficiency میں وہ 100 data's میں سے 10 data کو check کرنا ہے that is called sufficiency sufficiency مطلب all together quantity okay 10 data کو آپ نے check کریں گے 10 data کو check کرنا ہے is nothing but concept of sufficiency آپ سمجھے مالک sufficiency کا sufficiency کا concept یہ ہوتا ہے مالک okay jai bhai good evening مالک okay sufficiency کا concept یہ ہوتا ہے مالک sufficiency مطلب okay 100 میں سے مجھے کتنے 100 کے 100 چک کرنا ہے okay 10 چک کرنا ہے کیا چک کرنا ہے that is called sufficiency okay that is called quantity والا concept مالک دوسرا point ہوتا ہے appropriateness اب میرے کو بتاؤ جب میں appropriateness کی بات کر رہا تو میں کس کے اوپر فوکس کروں گا i'll be focusing on quality sir یعنی example okay relevance and reliable okay اب میرا question data میں relevance چیزیں کیا ہوگی اچھا میرے کو بتاؤ data audit کرتے وقت کیا میں sales کو check کر سکتا ہوں answer is yes okay cash book کو check kata answer is yes bank check kata answer is yes okay data check kata because reliable is but I is okay that is something which we call original delivery cash book bank book kata 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 reliability یعنی آپ کے یہ چیز دیکھوگے تو audit evidence reliable ہونے چیز آپ کو یہ میں نے سمجھایا ہے sufficiency and appropriateness یعنی 100 میں سے کتنا چیک کرنا that is called sufficiency جو چیک کر رہے ہو اس میں کیا چیک کرنا is called appropriateness اور جو بھی چیک کروگی وہ reliable ہونے چیز اور relevant ہونے چیز یہ concept آپ کو دیکھنا ہے میرے گاہزے یہ point آپ کو سمجھ میں آگیا بیونکہ یہاں پر میں discuss کر رہا sufficient and appropriate evidence کیا evidence sufficient ہونے چیز answer is yes آپ کو یہاں پر پوچھے گا میرے سے کوئی پوچھے گا یہ میں کیسے کالکوٹ کیا سو میں سے مجھے دس چاہیے یہ کیسے کالکوٹ کیا یہ کالکوٹ کیا ججمنٹ کے اوپر سو میں سے دس چاہیے یہ کالکوٹیشن کیسے ہوتا ہے مالک یہ ججمنٹ کے اوپر ہوتا ہے and that is where our discussion comes into picture okay that sufficiency and appropriateness is a matter of judgment یہ auditor اپنا ججمنٹ لگائے گا اور دیکھے گا سر اور یہ auditor کیسے ججمنٹ لگاتا ہے میرے کال سے آپ ملک یہ یہ آئیڈیا ہوگا کیا ہم لوگ 100% audit کرتے ہیں یا risk based audit کرتے ہیں okay ہم لوگ risk based audit کرتے ہیں جس ایریا میں risk زیادہ ہے اس ایریا میں audit زیادہ کریں گے جس ایریا میں risk کم ہے اس ایریا میں audit کم کریں گے تو ٹھیکنیکلی we are auditing okay on the risk based ٹھیکنیکلی we are auditing on the risk based یہ میرے کال سے سب کو clear ہے میرے کال سے everybody clear till here okay میرے کال سے یہ کلیر ہے گیا تو risk based audit کرنا ہے تو سر مجھے کیسے مانو پڑے گا کونسے ایریا میں risk زیادہ ہے کونسے ایریا میں risk کم ہے مجھے کہا مانو پڑے گا کونسے ایریا میں risk زیادہ ہے کونسے ایریا میں risk کم ہے تو ٹھیکنیکلی auditor کو اس کے لیے controls چیک کرنا پڑتے ہیں control جتنے اچھے ہوں گے اتنا control جتنے اچھے ہوں گے اگر control اچھا ہے تو میں sufficiency کتنی چیک کروں گا زیادہ چیک کروں گا یا کم چیک کروں گا کم چیک کروں گا اوکے appropriateness ڈیپینڈی اون سیناریو رہیں گے اسی طرح اگر میرے controls خراب ہے تو میں sufficiency اور appropriateness زیادہ لاؤں گا تو ٹیکنیکلی آپ کو یہ سمجھ ہوگا یہاں پر آپ کو accounting سسٹم سمجھ ہوتا ہے انٹرل control system سمجھ ہوتا ہے یہ سارے element سمجھ ہوگے تو all together آپ کو sufficiency appropriateness کے اوپر ڈیسیل لیتے آئے گا but never ڈیلیس چوتھے elements کی بات کریں elements of assurance engagement elements of assurance engagement پہلا point parties دوسرا subject matter تیسرا criteria چوتھا sufficient and appropriate evidence جس کو پر ڈیسکس کر لیا sufficient اس ریپورٹ یہ ریپورٹ ہوگی یہ assurance ریپورٹ ہوگی کونسی ریپورٹ ہوگی assurance کوئی بھی audit report مجھ بھول assurance میں audit بھی آسکتا ہے review بھی آسکتا ہے اس ریپورٹ ہوگی اورل ہونی چیئے ریٹن ہونی چیئے that's it this is what your question to be focussed on elements of assurance to how many elements of assurance engagement آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا تو assurance engagement ہے جہاں پر practitioner ایک conclusion form کرتا ہے جو conclusion کس کو دیتا ہے کس کس کو دیتا ہے اور intended user کو دیتا ہے کس کے اوپر responsible party نے کچھ تو evaluation کیا ہوگا کچھ تو measurement کیا ہوگا کچھ بنایا ہوگا subject matter against criteria compare کر 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 تو assurance engagement کیا ہوتا ہے assurance engagement کیا ہوتا ہے ایک اسی engagement ہے جہاں پر practitioner confidence دیتا ہے about the subject matter against the criteria which is prepared by responsible party and it is given to intended user یعنی assurance engagement میں okay سب سے پہلا point آپ یاد دھئیے assurance engagement میں assurance دیتا کون ہے وہ دیتا ہے practitioner وہ کس کو دیتا ہے intended user کون بناتا ہے responsible party کیا بناتا ہے subject matter کس کے ساتھ compare کرتا ہے criteria and that is assurance engagement تو پہلا point میرا آپ کے ساتھ دیمار پڑی مات کرنا ایک دیمار دھان میرا اچھے سی دھان مات اچھے دیمار چیئے 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 of assurance engagement اپ سر یہ ہونے کے بااد آپ سمجھے کڑو اور کانٹیکس آجاتا ہے جو آپ جاتے چیپٹر وائز دیکھ لیتے مالک چیپٹر وائز کیا 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 کوریج کرنا ہے چیپٹر وائز جائیں گے میرے کہتے بیگراؤ جو میں نے بنانا چیئے تھا یہ all together بنا یا review میں کام زیادہ ہوگا audit میں کام زیادہ ہوگا یا review میں کام زیادہ ہوگا 100% audit میں کام زیادہ ہوگا review میں کام کام ہوتا ہے usually میں آپ بی انکوائیری کنفرمیشن انٹیقل پروسیئر انسپیکشن چھوٹ فرم ہے انکوائیری کنفرمیشن انٹیقل پروسیئر انسپیکشن اوبزرویشن ری پر فورمس ری کلکلیشن یہ آپ کے لیے آ جاتا ہے مالک یہ ہمیں use کرتے ہیں when we are discussing about the element of audit audit میں جب ہم کرتے ہیں لیکن جب review کیا جاتا ہے مالک تو review میں ہم یہ ساری چیزیں use نہیں کرتے ہیں مالک review میں ہم کیا کرتے ہیں review میں we only do only inquiry plus انٹیقل پروسیئر ٹھوٹ terror مہرے خلی سے اس پر بھی کلیر ہے کلیر کا تجھنڈا ہے سب کا اچھا اچھا ایسی انگیجمنیوں کے اندر اپنے کس کا ایسی کیا تھا اگر آپ کے یاد ہے ادرد انہی شے پہ میں کیا بتایا تھے میں نے دو ایگزامپل بتایا تھا ایک 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 ایسیٰ پہ پی ایسیٰ پرسپیکٹی فانیچر انفرمیشن اور ایک ایک ایسیٰ پہ کنٹرولز کا کل آپ کو یاد ہے کنٹرولز کے اوپر ابھی ایک باتے چیز بک سے گو ترو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کونسے کونسے اور نمبر ہے نمبر کو یاد رکھیے اگزامپل کو یاد رکھیے اگزامپل سمجھنے کے بعد ٹیکنیکل اس کو کلوز کر سکتے ہیں تو میں ابھی تھوڑا سا چاپٹر ون میں جاؤں گا سر چاپٹر ون کے اور چاپٹر ٹو کے نوٹس میں نے آل ٹوگیادر آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اوکے کہا پر سر چاپٹر ون اور چاپٹر ٹو آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہوئے ویٹس پیکٹ ٹو آپ کا ٹیلیگرام چینل ویڈیو کے لنک میں آرڈی دیا ہوا ہے تو آپ ٹیلیگرام چینل پہ جا سکتے ہیں ویڈیو کے چاپٹر ون اور چاپٹر ٹو کے آج کی ڈیٹ کے شیئر کر دیئے ہوئے ہیں یعنی 20 فروری کو آج کی ڈیٹ میں آج جا کے دیکھو گے ویڈیو کے شیئر کر دیئے ہوئے ہیں تو جس کو ٹیلیگرام چینل نہیں ملی ہوگی اس نے وہاں پر جا کے چیک کر لینے کا جس کو ٹیلیگرام چینل مل گئی ہے مہا کسن توڑک میرے ساتھ بیٹی کے ختم کرنے کا بات ختم تو سر ٹیلیگرام چینل پہ آجاتے ہیں سر ٹیلیگرام چینل پہ میں ویڈیو کو اپنے کام کرتے ہیں سر ویڈیو میں اپنے چار چپٹر رہیں گے ویڈیو میں اپنے چار چپٹر رہیں گے ویڈیو میں تین چپٹر رہیں گے ٹوٹل گیارہ چپٹر اپنے سیلس میں ہیں میں ایک بار جس بتا دیتا ہوں آپ کو جو موڈل گئی ہے ایک ایسی آئی کی موڈل میں یہ چپٹرز کچھ الگ ہوگے تو اپنے اس میں جب 1, 2, 3, 4 میں دیکھ رہا ہوں وولیم 1 ایک ایسی آئی کا ریفرنس کیا ہوگا تو اگر دیکھو گے اپنا جو چپٹر 1 ہے ایسی آئی میں چپٹر 1 ہی ہے ایسی آئی کی موڈل میں اپنا جو چپٹر 2 ہے ایسی آئی کی موڈل میں چپٹر 11 ہے یعنی لاسٹ چپٹر میں پہلے کر رہا ہوں بکوز اس کے بینہ میں کام نہیں کر سکتا یہاں پر جو چپٹر 3 ہے وہ ہے چپٹر 2 وہ اپنے آئی سی آئی موڈل کا اور جو یہاں پر چپٹر 4 ہوگا وہ آپ کا چپٹر 3 ہے اس طرح سے اپنے سیکوینس ہے آپ کو وولیم 1 اے 1 بی 1 سی تینوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کرنٹ میک کوئی کس سیکوینس میں جا رہا ہوں اور وہ ویلیونٹ چپٹر آپ کے آئی سی آئی موڈل میں کدھر سے ہے مالک تو سار وولیم 1 اے کو اپنا ایک سٹکچر میتھڑ لگا ہے وولیم 1 بی پہ ایک سٹکچر میتھڑ لگا ہے وولیم 1 سی پہ ایک الگ سے میتھڑ لگا ہے وولیم 1 اے ون بی ون سی چھوڑ دیجئے اپنا وولیم 1 اے پہ آپ فوکس کریے وولیم 1 اے پہ اپنے کو کام کیا کرنا ہے مالک وولیم 1 اے پہ ہم سب سے پہلے سمجھیں گے نیچر ہے اپنے سٹارٹ کر دیا ہے یہ چھوڑے سو چپٹر ہے ایزی چپٹر ہے اگر آپ اس کے مارکنگ سکیم دیکھو گے آپ کے مارکنگ سکیم آ چکی ہے تو آپ دیکھو گے اپن اس چپٹر کو آج کلوز کریں گے تھوڑا بہت کچھ بچے گا وہ کل کور کیا جائے گا لیکن اپن اس چپٹر کو آج کور کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا مارکنگ سکیم جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے انسٹوٹ کی آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ٹیکنیکلی اس چپٹر سے بھی چار سے چھ مارک ایکسپیکٹر ہے یعنی آپ آج مطلب کل کا لیکچر اور آج کا لیکچر ملا کے اور تھوڑا سا ایک آدھے گھنٹے کا آپ کے پاس چار سے چھ مارک کلیر کٹ ہے مالک اپنے ہاتھ میں کلیر کٹ ہے چار سے چھ مارک یہ پوائنٹ آپ دھیان رکھیے تو چپٹر ون ونسوی چپٹر ون پھر جاؤں گا چپٹر سیکنڈ پہ جو اپنا ایدھر کرائے گا ایتھکس این ٹرمس آف انگیجمنٹ یہ اپنے ختم ہونے کے بعد پھر آپ کوئی بھی چپٹر پہ شپٹ ہو سکتے میرے کو کوئی بھی چپٹر پہ مطلب یہ وولیوم وہ وولیوم اپنے کو چپٹر وائز ہی جانا ہے لاؤجک لاکھیں گے بس ایک بار کچھ ادھر کا جو چپٹر فورت ہے ادھر کا کچھ پوائنٹ ہے میں تھوڑا سٹانڈر کے بیس پہ جاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا چار پاش لیکچر چھ لیکچر ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ سٹانڈر بیس پہ کیسے جا ستے ہیں اور سٹانڈر بیس کا لاؤجک کیا رہے گا مطلب دو چپٹر تھوڑا سوائپ ہوتے رہیں گے وولیوم ون بی میں باقی ادھر دن دائٹ اس کا چپٹر 3 ہے سٹرٹیجی پلاننگ اور آڈٹ پروگرام یہ بھی اپنے لیے بہت آسان سا چپٹر ہے اور توڑ ایزی چپٹر ہے مالک اگلہ چپٹر ہے رسک اسیزمنٹ سب سے بڑا چپٹر آپ کے لیے آ جاتا ہے رسک اسیزمنٹ والا لیکن ٹیکنیکلی توڑ مالک جہاں رکھنا سر کمپنی آڈٹ اور کارو دیلیٹیڈ ہے کیا اینسر کمپنی آڈٹ کارو پوری طرح ڈیلیٹیڈ نہیں ہے سیکشن 143 اپنے سیلیبس میں رہے گا کمپنی آڈٹ کارو اپنے سیلیبس میں ہے پر یہ کمپنی آڈٹ اور کارو اپن جائیں گے وولیم 1B میں چپٹر 3 میں تو وولیم 1B کا دیکھو گے یہ وولیم 1A جس میں یہ چار چپٹر کور ہے وولیم 1B آپ کو اور ایک ملی ہوئے گی اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہ چار چپٹر کور ہے جس میں ایک documentation کا پوائنٹ رہے گا سب سٹانڈرڈز یہ چپٹر میں سب سٹانڈرڈز یہ ہے completion and review audit report and evidence جو آپ کو audit report چپٹر ہے اس میں کمپنی آڈٹ پورا نکل گیا ہے صرف اور صرف سیکشن 143 کور کیا جا رہا ہے صرف اور صرف سیکشن 143 رہے گا اور کارو رہے گا تو اپن یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ آپ دیکھیں گے نام کی ضرورت ہی نہیں آپ بیرے ساتھ ایک دم structure ترقی سے چلیے آپ دیرے دیرے gradually کریے بہت توڑ کر کے دیتا بھائی صاحب آپ کو پہلا چالو چپٹر nature and scope scope and objective audit ویسے بہت سالے جن کے لیے ایسا ہوگا کہ یہ چپٹر پچھلے ایٹم میں بھی پڑھ چکے جو ایٹم دے رہے ہیں جو نومیبر 23 والے سٹوڈنٹ سے وہ بلیں گے میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے پڑھا ہوگا ہے اس کے جو پوائنٹر ہے مالک پورے چینج ہے مالک تو آپ یہاں پر کہیں پر بھی ignore مت کریے دیکھو کونسپ چینج نہیں ہوگا کونسپ چینج ہوگا کونسپ چینج ہوگا کونسپ وہی ہے لیکن یہاں پر جب کونسپ اپلائی کیا گیا ہے تو یہاں پر answers میں theoretically لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ دھان رکھنا ہے کہ اگر بائچانس کوئی پنٹر ہے اپنا کلاس دیکھ رہا ہے اور اس نے پچھلا item دیا ہوا ہے اس کو یہ دھان رکھنا ہے اس اٹم میں اس نے وہ چیزیں بھول جانی ہے جو پچھلے اٹم کی ہے مالک اس اٹم میں اس نے یاد رکھنا اس اٹم میں یاد رکھا اس کی لئے دھکت والی بات ہو جائے دھیان رکھئے میرے کے لئے ٹھیکنی کے لئے انسر کلیر ہے مالک تو آپ یہ structure wise دیماغ میں بھٹھا لینا مالک اس کے حساب سے چالو کرتے ہیں سب پہلے چالو دیماغ سکتی انسر سکتی دیماغ چالو کی چالو چالو میں کیا کیا ہے اسی طرح حل چارٹر کا اینڈ ہوتے ہی میں آپ کو بتا دوں گا کیا کیا چارٹ ہے اور وہ چارٹ کے بیسے آپ کو کلوز کر سکتے ہو آپ کو وولیم 1A 1B کے لیے میں پورا سٹرکچر ترگیز سے چارٹ دکھا دوں گا مالک آپ کو چارٹ کیا کیا ہے اپنے کلاس میں بنائے ہوئے چارٹ سے اور ٹوگیدر ہے اوکے وہ سب کچھ بنا دیا ہے بس اوکے اپنے وولیم 1A 1B 1C کے لیے اپنے بنائے 1C تھوڑا تھا وہ اگر آپ کو معلوم ہے وہ فانیشہ سیٹمنٹ کے audit special entity audit 1C میں ہے اوکے تو ٹیکنی کے لیے اپنے لوجک لگاتے ہیں مالک تو سب سے پہلے اوکے میں آپ کو یہ بلوں گا اوکے آپ کو یہ سٹارٹنگ والے پیجز چھوڑ دیئے اوکے اور کچھ 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 کنٹینڈ میرے حساب سے آئیے اوکے کچھ کچھ کنٹینڈ اپنے حساب سے آئیے اوکے اس کا مدو دو پوائنٹ پیج نمبر 1.1.2 پہ آ جائی ہے مالک اوکے اس میں سے چالو کرتے ہیں کہانی اپنا اوکے اس میننگ او اسیرانس انگیجمنٹ اگر آپ دیکھو گے یہاں پر آپ کا میننگ او اسیرانس انگیجمنٹ آپ کو کیا جا رہا ہے مالک اگر آپ کو کیا جائی ہے مالک اوکے تو میننگ او اسیرانس انگیجمنٹ دیا جا رہا ہے آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا what is a میننگ او اسیرانس انگیجمنٹ یہ دھیان رکھی ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے آپ کو تھوڑی دن پہلے سمجھا دیا تھا تو اپنے اسیرانس انگیجمنٹ جو جو سمجھا ہے اس کو پہلے کلوس کر لیتا ہے یعنی آپ اپنا اگلا ایجنڈا کیا ہے اسیرانس انگیجمنٹ سمجھ رہا ہے اس کے ایلیمنٹ سمجھ رہا ہے اوکے اس کے بعد ہم لوگ ریویو اور یہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے کتے پرکار کے اسیرانس انگیجمنٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد ایک ہے انگیجمنٹ قولیٹی کنٹرول سٹانڈرز کونسے کونسے اپلیگوال ہے اس کو کلوس کریں گے اس چیپٹر کے تہت پرشاند بھائی بول رہے ہے سر ہائے ابھی کوششن پوچھئے نا پرشاند بھائی کوئی تینشن نہیں ہے اوکے بیٹو ویسے آپ کا یہ ایجزامنیشن دے رہے ہو مالک سی ایجزامنیشن دے رہے ہو مالک تو مالک بڑیہ سے جو بھی کوششن ہے اگر انٹر آرڈیٹ کے ریلیٹے ہیں تو آپ پوچھئے میں اینسر دینے کو ریڈی ہو اوکے دوسرا کچھ رائے گا تو یہ پرٹکلر سبجک ماتر پر اوائل کریے مالک مالک س پہلے بات کرتے ہیں ایجزمین اوکے سب سے پہلا پوائنٹ assurance engagement means an engagement which practitioner express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user یعنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے سر یہاں پر practitioner ہے practitioner کچھ conclusion form کر رہا ہے یہ conclusion میں ایک جن کا confidence بڑھ رہا ہے وہ ایک جن کون ہے intended user میرے کار دے ایک لیر ہے اور اس کے باہد یہ other than responsible party یعنی confidence کس کا بڑھ رہا ہے responsible party کے علاوہ جو intended user ہے ان کا confidence بڑھ رہا ہے مالک okay so intended users کون ہے responsible party کے علاوہ ایسا ہو سکتا ہے responsible party بھی intended users ہے ایسی possibility ہو سکتی ہے okay وہ بھی تو audit report assurance report کچھ use کریں گے ان کے علاوہ confidence جس کا بڑھتا ہے اس کی بات کر رہا ہے that is intended users about the outcome of outcome of evaluation or measurement of subject matter against criteria یعنی میرے کا بتاہی یہ definition پڑھ کے logically technically آپ کے دیماغ میں دیتا ہے جسے confidence بڑھتا ہے intended user other than responsible party جو outcome compare evaluate subject matter کو criteria کیا آپ میں ڈسکس 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 تو پہلا ایلیمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھو کہ یہ سب نیا ہے سیلیبس میں یہ کوئی بھی ویسے پرانا سیلیبس نہیں تھا یہ پرانا اس میں کور نہیں تھا مالک یہ نیا ہے آپ کے لیے نیا ہے وہ نیا ہے وہ three party relationship including practitioner, responsible party and intended users a practitioner is a person who provides the assurance the term practitioner is broader than auditor یہ سمجھا کہ practitioner کا term broader than auditor کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیونکہ practitioner can be an auditor also reviever also or it can be other person also جو assurance services دے رہا ہے جو assurance services دے رہا ہے am i clear second a responsible party is a party responsible for preparation of subject matter جو subject matter بنایے گا وہ responsible party ہوگا چھیک ہے intended users are the person for whom an assurance report is prepared this person may be use the report in making decisions یعنی یہ لوگ ایسے لوگ ہے جو assurance reports جن کے لئے assurance report بنی ہے دوسرا point an appropriate subject matter okay it refers to an information to be examined by practitioner تو بھائی جو اپروپریٹ subject matter جو information پریکٹیشن ریویو کرنی چاہیے اس کے پر بات کی گئی ہے اگلا پائنٹ suitable criteria this refers to a benchmark okay benchmark keyword دھیان رکھیے benchmark کامالک کامالک okay تو بھائی ساہب okay this refers to a benchmark used to evaluate the subject matter like standards guidance laws and regulations okay اس کے اندر میں آفو گیا لکھ سکتا ہوں اچھا میں نے ایک بتایا نہیں میں آفو گیا لکھ سکتا ہوں بات بار what is the meaning of ofo ofo کا مطلب ہے only for understanding only for understanding is like an example only but the only thing is this ofo should not be written in examination اب یہ suitable criteria میں نے کیا بتایا ہوگا suitable criteria کا concept کیا ہوگا suitable criteria is nothing but اپنے لیے AFRF sir AFRF کا full form کیا ہے applicable financial reporting framework as a auditor آپ AFRF سے زیادہ concern رہتے ہو AFRF سے زیادہ concern رہتے ہو applicable financial reporting framework applicable financial reporting framework okay یہ آپ کے لیے اوپور ہے اگر میں بلوں گا suitable criteria کیا ہے audit میں suitable criteria ہے تو audit کا suitable criteria ہے AFRF applicable financial reporting framework میرے ان فرم کارتے ہے auditor یا practitioner آپ کو یہ سمجھ ہوگا it is based on conclusions اور conclusion جو آپ form کرتے وہ conclusion کس کے اوپر نیربر ہے وہ ہے evidence کے اوپر نیربر اور evidence کیسے ہونے چیئے sufficient and appropriate کیا میں نے sufficient and appropriate سمجھا دیا ہے مالک answer is yes آپ کو sufficient and appropriate سمجھ چکیو آپ آپ کو idea آ چکا ہے sufficient appropriate ہوتا کیا ہے میں آپ کو technically سمجھا دیا sufficiency matab quantity appropriateness matab quantity and last point written assurance report in appropriate form a written report is provided containing conclusion that conveys the assurance about subject matter okay وہ conclusion and written assurance report is the outcome of an assurance engagement اس 1.12 1.12 question assurances engagement series chapter 1 की तो पहला question कितम हुआ assurance engagement क्या है उसके elements क्या है सब्सरा question जो अपन discuss कर चुग है review and audit में फरक है क्या मेरे कॉन सा reasonable assurance engagement audit कॉन सा limited assurance engagement review review कॉन engagement low level of assurance review कॉन सा high level of assurance audit लेकिन most important audit हो या review हो क्या दोनो HFI के related है क्या most important audit हो या review हो क्या दोनो HFI के related है answer is yes okay assurance में तो other than HFI हो था लेकिन को क्या क्या पहला point we have learned that audit is a reasonable assurance engagement में का जर्ण logic clear है Malik it provides reasonable assurance however review provides concessions limited assurance it provides lower level of assurance than audit what provides lower level of assurance review or audit what provide lower level of assurance assurance क्या lower level of assurance audit review review audit it provides low level of assurance further review involves fewer procedure and gather sufficient appropriate evidence on the basis which limited conclusion can be drawn up review 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 that's it that's it however both audit and یہ لائن یاد اکنے لائن بہت کومن پائند ہے اوڈیٹو یا ریوو آر ایلیٹیو فانش اردمنٹ برپیر آن دے بیسی دل اس حفر جو میں نے پینک پہ ہی لیٹ ہی ہے آپ کو ایم سی کے لیے سوال آ سکتا ہے آپ کو پوچھا دا سکتا ہے اوڈیٹ و آر ریوو میں سمانتائی کیا ہے what is the common between audit and review out of the following ABCDE ABCD اور اس میں سے چاہدہ آپ mix ہو جاؤ اور question read اور آپ کو لگے they are asking difference between audit and review make sure یہ آپ کو دھیان دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ audit اور review کے بچ میں وہ difference نہیں پوچھ رہا ہوگا وہ پوچھ رہا ہے difference between okay audit and review میں نہیں پوچھ رہا وہ پوچھ رہا common between audit and review بتائیے اور شاید آپ کو technically answer یہ یاد رکھنا پڑے مالک مالک دھیان رکھنا پڑے skeptically مالک اچھے سے question پڑھنا چاہیے آپ نے سر کیا دونوں میں difference ہے کہ ایک question آیا اپنے syllabus میں اور میرے کال سے اس کے اوپر دیکھ کے confidence آجانا چاہیے آپ کو اگر میں نے آپ کو بلا reasonable assurance engagement اور review limited assurance engagement میں difference بتائیے کیا یہ لکھ پاؤگے کیا آرام سے okay میرے کو بتاؤ reasonable assurance engagement okay high level of assurance دیتا ہے limited assurance یعنی پہلا high level of assurance دیتا ہے ایک ہے low level of assurance دیتا ہے rather than reasonable assurance دوسرا it performs elaborate and extensive procedure یعنی extensive procedure دیتا ہے okay کون audit یہ fever procedure دیتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیا it draws reasonable conclusion on the basis of sufficient appropriate evidence it involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion یعنی reasonable assurance میں اپن evidence لیتے ہیں اور اور اس کے اوپر conclusion form کرتے ہیں اور ہم ایدھر evidence لے لے کے ہم conclusions form کرتے ہیں یہ دونوں میں difference ہوتا ہے ایک چھوٹے میں example دیتا اس کے لئے اوپنیل دیتا ہو یہ point کے لئے آپ سمجھئے جب audit ہوگا audit میں ہم ایسا کبھی بھی opinion لکھتے ہو کھم لوگ ایسا لکھتے ہیں شاید یہ میں بتائی کہ نکل میرے کو بتاؤ یاد کر کے audit ہم opinion ہیسا لکھتے ہیں ہم opinion ایسا لکھتے ہیں کہ ہم ہم نے evidence لے لیے اور ہم کو لگتا ہے ہم ایسا evidence نہیں ملا we didn't obtain any evidence which will create a doubt on financial statement ہماری نظروں میں ایسا کچھ ملا ہی نہیں جس سے ہم کو ڈاؤٹ آئے گی یہ غلط ہے یعنی ہم کو جتنے ہو پر مر پر کر دیا ہے اسی لیے اس کو لکھتے ہو کیسا بولتے ہیں کہ it involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion یعنی ہم نے sufficient appropriate evidence لیے تاکہ ہم conclusion کو draw کر سکے اور یہاں پر ہم بولتے ہیں ہم نے reasonable conclusion form کیا on the basis of sufficient appropriate evidence یعنی ادھر ہم نے کیا کیا ہم نے audit evidence لیا اور evidence کے basis پر conclusion form کیا اوکے اور یہاں پر ہے ایفیدنس نکالے ہم نے اپٹین کیے ہے تاکہ ہم کانکلوزین ڈراو کر سکے کانسا کانسا پوزیو لگتے پوزیو ہوتا ہے تو audit and review یہ دونوں میں ڈیفرنس یہ رہے گا مالک آتما clear ہیں میرے کالتے ہیں ٹیکنیکلی clear answer یہ ہے ٹھیک ہے مالک تو یہ ٹیکنیکل answer پہ اپنے کو یہ close ہو جاتا ہے مالک یہ یہ logic بیٹھ جاتا ہے یہ logic بیٹھ جانے کے بعد اپن ٹیکنیکلی کیا سمجھتے ہیں last point examples of reasonable assurance engagement is an audit engagement an example of limited assurance engagement is review engagement یہ logic اپن کے دماغ میں آگیا تو difference between reasonable assurance and limited assurance یہ بھی clear ہے مالک okay reasonable assurance and limited assurance بھی clarity آگے مالک ٹھیک ہے مالک okay اب تھوڑا سا point اپن کو دو تین چیزیں اگلے پیچ پہ جائیں گے اس کے پہلے تھوڑا سا HFI اور PFI کو cover کر لیتے ہیں تو سر HFI کیا ہوتا ہے اور PFI کیا ہوتا ہے اس کے اوپر چرچہ کر لیتے ہیں مالک HFI HFI کا full form what is HFI 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 کا full form historical financial information اور PFI prospective financial information کلوال example میں نے آپ کو بتایا تھا اب ایک بار HFI کو دیکھ لیتے ہیں okay تو میرے کہا دے ابھی تک کے لیے آپ کے database میں دو question چلے گا ہے آپ کے دیماغ میں چارٹ میں بات میں بتا دو کیسے کیا کرتا ہو کیسے کیا کرنے والا چارٹ کو میں بات میں بتا دو لیکن دو question آپ کے دیماغ میں چلے گئے sir کون سے دو question elements of assurance and دوسرا اور ایک question دیکھ لیا difference between reasonable and limited assurance ایک بار کھالی ایک page پہ آجائے definition cover کرنے کے لیے مجھے page number one point five پہ آجائیے میں اوپر بول رہا ہوں financial information مطلب information in financial terms information in which terms بیٹا financial terms میں پہلے ایک بار رٹا دیتا ہوں اس کے بعد آگیا آپ read کر لینا okay آپنا read کر لیں گے information in financial terms about a particular entity یعنی ایک particular entity کا ہے ایک particular entity کا ہے کون سا information ہے financial terms کا information information about financial terms of a particular entity okay اب یہ کہیں سے تو ملا ہوگا derived from derived from okay میلی یہ derived کیا ہوگا sir یہ derived کہا ہوگا okay derived کیا ہوگا entity کا کوئی accounting system ہوگا entity کا کوئی accounting system ہوگا تو میرے خالج مالک سمجھ مال ہے سب کو تو what is an historical financial information information جو financial terms میں define کیا ہوا ہے of a particular entity ان کے derive کیا ہم نے ان کے system سے derive کیا ہے اور system سے جو derive کیا ہوا ہے وہ ہم نے information جو derive کی ہوئی ہے okay وہ کس کے بارے میں ہے وہ یا تو economic events کے بارے میں ہے okay وہ کس کے بارے میں economic events کے بارے میں ہے یا economic condition کے بارے میں ہے یا economic circumstances کے بارے میں ہیں economic circumstances یعنی دیکھو پائسے کے بارے میں ہیں یعنی کوئی بھی اور دوسری چیز نہیں قل رہا ہے economic events economic conditions economic circumstances اور یہ تینوں جو linked ہے وہ past events سے linked ہے past events یعنی تینوں کے تینوں ہو چکے ہیں ہونے والے نہیں ہیں past events ہیں تو میرے کو بتاؤ historical financial information کا definition آرام سے رٹو دو منٹ لو لیکن یاد کر کے ختم کر لو اس کے بعد آپ اپنا رٹے بٹنا جب یہ میں نے لکھا ہوا ہے اسی format میں آپ نے لکھنا چاہیے اچھا ایک question ہے کہ آپ نے سر یہ لکھنا چاہیے کیا technically میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ چیز clear ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ میں میرے notes بناتے رہو گے تو it's better option نہیں بناتے ہیں ویسے بھی یہ notes جو بھی رہیں گے جو بھی میں لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں یہ سب میں drive پہ upload کرنے والا ہوں اچھا آپ کا جو drive ہے google drive اس پہ upload ہو جائے گا مالک تو google drive پہ آپ کو آپ کی google drive link بنے گی یہ سارے lectures کی اور وہ drive پہ upload ہو جائے گی مالک that's it تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سارا کا سارا element cover ہو جائے گا تو اگر آپ لکھ رہے ہو good enough نہیں لکھ رہے ہو تو بھائی یہ ہو جائے گا پر لکھتے وقت ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اپنا رٹھتے جاتا ہے کیونکہ آپ میری speed کے ساتھ لیتے ہو context wise یاد رکھنے کے لیے تو آپ جتہ زیادہ لکھو گے کرو گے تو آپ کو یاد رکھنے سمباؤنا زیادہ ہوگی am i clear مالک okay مالک ٹھیک ہے مالک تو سر میرے کو بتاؤ historical financial information کیا ہے historical financial information ایک information ہے جو financial terms میں define کی گئی ہے ایک particular entity کی ہے جو derive کی گئے ان کے system سے ان کے system سے تین information تین چیزوں کے بارے میں derive کیا ہے economic events, economic condition, economic circumstances اور یہ economic condition, event, circumstances کونسی ہے past ہے جو جا چکی ہے that's it this is HFI تو سر HFI کیا کیا ہے واپس یاد کر کے بتاؤ گے HFI کیا کیا ہے HFI ایک historical financial information ایک information ہے جو financial terms میں ہے ایک particular entity کی ہے particular entity کی جو ہم نے derive کی ہے ان کے system سے کونسے system سے accounting system سے اور یہ accounting system سے جو derive کی ہے وہ کیا ہے economic condition کے بارے میں economic circumstances کے بارے میں اور یہ کونسے economic events یا circumstances اور کنڈیشن ہے جو past میں ہو چکے ہے جو past میں ہو چکے ہے am i clear مالک am i clear مالک یہ clear ہے سمجھ میں آیا کیا everybody تو یہ پوائنٹ یاد رکنا ہے آپ کو رٹنا چاہیے یہ پوائنٹ ہنڈر پسند رٹنا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے رڑی بھی جاتے مالک تو میرے کا بتاؤ کیا 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 سین ہے historical financial information ایک بار ریڈ مار لیجے میں تھوڑا تھا اس میں ہے historical financial information means information expressed in financial terms in relation to particular entity derived primarily from entities accounting system about economic events occurring in past time periods اور economic condition اور circumstances okay at a point in time in past یعنی events ہوئے رہیں گے condition ہوئے رہے گی circumstances ہوا رہے گا یہ سب کب ہوئے آگے ہونے والا ہے یا past میں ہو چکا ہے past میں ہو چکا ہے توڑ مالک clear ہے مالک اگر آپ کو یہ یاد رہ گیا یہ پوائنٹ ختم ہو گیا تو یہ پوائنٹ ہونے کے بااد ہم واپس اپنے روٹین میں آتے ہیں روٹین میں سر کیا روٹین میں مطلب میں نے آپ کو جہاں پر لیکے گیا تھا with respect to your assurance engagement assurance engagement میں اب بڑھتے ہیں اسی پیج پہ واپس آجی assurance engagement کے پیج پہ 1.13 پہ آجائیے تو آپ نے یہ ختم ہوگا یہ ختم ہوگا اس کے باتھ اور ایک information کا نام دیا ہوا ہے that is called PFI PFI دیکھئے PFI کیا ہے اب PFI پڑھئی ہے تو آپ کا سمجھ میں آجائے گا PFI کیا ہے any financial PFI کا فل فرم prospective financial information means financial information based on assumptions about events that may occur in future and possible actions by an entity یعنی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ PFI prospective financial information یہ کیسی information ہے جو assumption کے اوپر نیر بھر ہے اور future کے بارے میں اور possible actions کے بارے میں بتائی گئی ہے کس کے اوپر نیر بھر ہے مالک یہ assumption کے بارے میں نیر بھر ہے اور یہ future اور possible actions کے بارے میں بتائی گئی ہے that is what we called PFI پی ای فائی کب آتا ہے میرے کو بتائیے پی ای فائی کب آتا ہے مالک پی ای فائی کی کہانی کب آتی ہے مالک پی ای فائی کی کہانی کب آتی ہے مالک پی ای فائی پی ای فائی کی کہانی کب آتی ہے مالک پی ای فائی کی کہانی کب آتی ہے اچھا audit میں کیا پی ای فائی ہوتا ہے مالک answer is no audit میں پی ای فائی نہیں ہوتا ہے سر کس میں پی ای فائی ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا assurance engagement other than audit and review تو پی ای فائی دیا ہوا ہے کیا پی ای فائی ہے پی ای فائی کا logic سمجھو مالک اچھا پی ای فائی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پی ای فائی ملتب پروسپیکٹیو فارنیشن اس میں دو چیز ہوتی ہے سر اگلے پیچ پہ sorry اگلے پیچ پہ it can be in form of forecast and it can be form of projection اور کمبنیشن of both سر فورکاست اور projection میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے فورکاست ملتب ایک ایسا element جہاں پر اپن اگلے ایک سال تک کچھ فورکاست کرتے ہیں ایک سال ایک سال کا بتاتے ہیں that is called forecast اور جب projection کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اگلے پاتھ سال کا بتاتے ہیں that is called projections اگلے پارکاست weather forecast یعنی آپ کا ایک particular point ہے projections اگلے تھا لمبے ٹائم کے بعد بتایا جاتا ہے لمبے ٹائم in the context آپ کیا دیکھو گے تو بھائی okay climate کے projections کیا جاتے ہیں weather کا forecast کیا جاتا ہے climate change کا projections کیا جاتا ہے climate change ایسا ہوگا ویسا ہوگا weather کا کیا کیا جاتا ہے forecast یہ point آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو اگر اگلے ایک سال کے پارے میں P&L balance sheet بنا رہے ہو تو وہ ہوگا forecast اگلے پاس سال کا بنا رہے ہو یہ ہوگا projection دونوں میں میرے کو بتاؤ دونوں میں میرے کو بتاؤ زیادہ uncertainty کیس میں ہوگی زیادہ uncertainty کیس میں ہوگی undoubtfully میرے قرآن دے سب لوگ clear ہے okay undoubtfully زیادہ uncertainty کیس میں ہوگی okay projections میں ہوگی okay نہیں اٹھتا ایسا نہیں بلا زیادہ نہیں اٹھتا تو بھائی سار دونوں کے دونوں bنتے اسمیشن کے اوپر ہے kس کے اوپر بنتے ہیں assumptions تو اب میرے کو بتاؤ اگر میں آپ کے پاس projection لے کے آیا یا آپ کے پاس forecast لے کے آیا کیا آپ اس کا audit یا review کر سکتے ہو کیا اگر میں آپ کے پاس projections لے کے آیا یا forecast لے کے آئے کیا آپ اس کا audit یا review کر سکتے ہو answer is نہیں میرے کو آپ بتاؤ مجھگا اگلے پاچ سال کے بعد میرا سیلز پانچ کروڑ ہونے والا ہے میرے کو مدار یہ پانچ کروڑ آپ چیک کیسے کروگے question یہ ہے اگلے پانچ سال کا پانچ کروڑ کیسے چیک کروگے آپ میں سے سیلز انوائز مانگ ہوگی آپ میں سے سیلز انوائز مانگ ہوگی پوسیبل ہی نہیں ہے میرے پاس سیلز انوائز ہوگا ہی نہیں مالک کیوں نہیں ہوگا یہ ہے کدھر ٹرانزیکشن ہوئے کدھر ہے ہونے والے ہے تو سر ایسے ٹرانزیکشن میں پاچ سال کے بعد آپ نے بنائے کہ پانچ کروڑ ہوں گے تو پانچ کروڑ کے لیے کچھ تو ایسے ٹرانزیکشن لیے ہوں گے آپ نے وہ ایسے ٹرانزیکشن کا اپن کانفیڈنس لیتے ہیں اوکے تو آپ کو ایک لائن اور دیئے it is to be noted that such type of ایسے ٹرانز انگیجمنٹ examination is not of HFI یہ تو آپ کو لوجک لیے ہے مالک میرے کالتے ہیں یہ دونوں کے کونسپ ڈیفرنس آپ کو سمجھ میں آگیا ہے information expressed in financial terms of NTD about economic events, conditions, circumstances occurring in past periods ابھی سمجھا ہے تمہن آپ کو HFI کا the later relates to financial information based on assumptions about occurrence of future events and possible actions of by NTD that's it thus therefore HFI is rooted in past events which have already occurred whereas PFI relate to future events جو آگیا آنے والا ہے تو PFI کا ہمیشہ ہمیں insurance کرتے ہیں اور HFI کا ہم لوگ audit یا review کرتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل ہی آپ کو دیا ہویا ہے تو پی اے فائی میں کیا دیکھنا چاہیے اگر آپ پریکٹیشنر ہو تو پی اے فائی میں کیا چیک کرو گے میں نے کیا بتایا آپ کو کیا آپ کو sufficient appropriate evidence لینا ہے لینا ہے لیکن کس کے اوپر لینا ہے کہ آپ کے جو management نے assumption بنائے وہ reasonable ہے وہ unvisible نہیں ہے اور وہ assumption بروبار present بروبار disclose کیے basis بروبار ہے اور present کی ہوگے پی اے فائی کے اندر یہ ایک additional کام آپ کو دھیان رکھنا ہے میں آپ پس ہو رہا ہوں یہ پورے audit میں وہ آپ پس پڑھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر پڑھ رہا ہوں کام ختم ہے اس سے زیادہ آپ کو آگے پڑھنے کو نہیں ملنے ملنے والا ہے لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہوگا میں کیا discuss کر رہا ہوں یہ پوائنٹ یہ پرگراف آپ جو پڑھ رہا یہ پرگراف ٹیکنیکلی توڑ مارک کر لینا کیونکہ یہ واپس پورے سیلوس میں کہیں پڑھ نہیں آئے گا یہ پرگراف کئی کا ہے یہ پرگراف ہے کہ assurance engagement کے اندر کیا بولا میں نے assurance engagement کے اندر آپن کرتے کیا ہے تو ہم چیک کرتے کہ جو management کا assumption ہے وہ reasonable نہ ہو جو financial treatment PFI بنایا ہوئے ہے وہ آپ کے assumption کے basis پہ ہے present اور ساری چیزیں disclose کی گئی ہے یہ point ہے تو اگر میں نے آپ کو پوچھا سوال کبھی بھی کبھی بھی PFI کا PFI assurance engagement میں as a practitioner کیا check کرتا ہے کیا PFI engagement میں پرائکٹیشن اپروپیٹ evidence لیتا ہے کیا PFI engagement میں پرائکٹیشن اپروپیٹ engagement evidence لیتا ہے audit evidence لیتا ہے کیا evidence لیتا ہے answer is yes okay وہ کس کے بارے میں لیتا ہے کس کے بارے میں لیتا ہے MCG وغیرہ دہان دکھنا جو میں آپ کو سکرین پر دیو دیا لیا ہے تو in assurance engagement in assurance reports involving prospective financial information the practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect that management assumption جو management assumption reasonable نہیں بس the PFI is properly presented on the basis of assumption and it is properly presented تو میرے کو بتاؤ PFI case میں practitioner کیا کام کارتا ہے تین کام assumption صحیح ہے کے نہیں چک کرتا ہے properly present کیا ہے کے نہیں on the basis of assumption and okay zara disclosure material assumption adequately disclose ہے کے نہیں یعنی آپ کے فانیچ ٹیٹمنٹ بروبر پریزن ہوئے assumption کے basis پہ یعنی پہ assumption چک کرو کیا وہ بروبر بنے assumption کے basis پہ تیس رہا material assumption جو بھی ہوں گے تین چک کرو okay یاد اکھنا c a فانیل میں جاننے بعد یہ details standards اپنے service میں cover ہوتے لیکن اس ٹیم پہ یہ بیس ہے اب یہ آپ کو بیس بتایا گیا تو آپ دیکھو جو میں آپ کو سمجھا ہے تھا اگر آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی اور بہن ہو دیر فور in such assurance engagement practitioner provides a report assuring that nothing has came to practitioner attention to suggest that these assumptions do not provide reasonable basis for the projection negative طریقہ negative طریقہ negative طریقہ negative طریقہ negative طریقہ nothing has came to practitioner attention ہماری attention میں ایسا کچھ آیا ہی نہیں جو ہم کو ایسا suggest کرے کہ assumption جو دیئے گئے ہے وہ reasonable basis نہیں ہے projection کے لیے سمجھا یعنی assumption خراب ہے ایسا ہماری لیکن ایسا نہیں لکھتے کہ ہماری نظروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے everybody clear manik however hence this is a type of assurance management provide only moderate level of assurance اسی لیے یہ moderate level of assurance ہی بتا دیتے ہے بات ختم sir example of assurance engagement جو آپ نے discuss کر لیے تین اپ case میں آ جائے گا اگر آپ کو یاد ہے audit of financial statement reasonable assurance review of financial statement limited assurance examine of prospective financial information provides assurance regarding reasonable of assumptions forming basis of projections report on controls on operating at an organization provide assurance regarding design and operation of controls sir یہ last ھوڑا چوتا ھوڑا کیا ہے کچھ یاد ہے اگزامپل ھوڑا ھوڑی ھوڑیا ھوڑیا ھوڑی پی ایف آئی یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیا یہ بھی میں نے سمجھا تھا مال کل اگر آپ کو یاد بھی کسی اور کے پاس کنٹرول سہ یاد ہے کچھ یاد یاد کنٹرول کا کنٹرول کیا یاد آئے یاد آیا کنٹرول کا کانسیپٹ ہے اسی طرح ایشوران انگیجمنٹ کیتے پراکار یہ چار جو سکرین پہ دیکھ رہی ہی اپنے ڈسکس کر گیا ملک ہے ملک ہے اجربال آپ کے لئے تین پرکار کے ہے سار تین پرکار کے کونسی کونسی ہے تین پرکار کے آپ کے پاس پہلا ہے ریزنبل ایسرانز ڈیمیتڈرانز اور ایسرانز انگیجمنٹ ادھر ہیں جس اکیم ہے اور اس میں کونسیٹ ہے اور ایسرانز قرید ریو اور پی ایسرانز ریگرارڈنگ آپریشان آف کنٹرول یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو نام کے ساتھ جی غورت دور تیل ہیار اوکے اس میرے خواہد ہے جے پہ دادک ارے ہائی آنا اوکے تو بھارت مالکی ہے میرے خیال سے کلیر ہے ساری ساری چیزیں کلیر ہیں توڑ کلیر ہے مالک کوئی بھی دکھتا دیدہ تک اوکے یہ ہو گیا آپ کا assurance وولہ پوائنٹ ایک چودہ پوائنٹ ہے قولیٹیز آوریٹر باہد میں دیکھیں گے کل دیکھیں گے اس کے پر اور اس کے بعد آتا ہے آپ کو 1.16 میں engagement and quality control standards پہلے نمبر 15 پہ آئیے and overview میرے کونے کتے طرقے standards آپ نے دیکھیں سیلیبس میں کتے طرقے standards آپ نے دیکھیں سیلیبس میں وہ آپ کو ایدھا دیئے ہوئے پہلا ہے standards on auditing اوکے which apply to audit of HFI standards on review which apply in review of HFI standards on assurance which apply assurance engagement other than audit and review of HFI standards on related services which apply on agreed upon procedures to information compilation and other related service engagement agreed upon procedure کچھ ہے compilation کچھ ہے اور other related procedure other related کچھ engagement ہے یاد ہوگا کل میں آپ کو کچھ نام بتائے تھے اسی کے اوپر یہ چلچا کا discussion ہے فٹا فٹ مطلب logically اس کو close کرتے ہیں اور اس کے بعد اوکے باقی بچا ہوا جو chapter 1 ہے جسو basic question ہے اوکے audit objective کیا ہے اس کا scope کیا ہے ایلا کیا ہے definitely وہ پچھلے item جیسا answer نہیں یہاں الگ answer ہے وہ آپنے ڈسکرس کریں گے کل والے portion میں کل والے lecture میں جہاں پر اپنی chapter 1 کی کہانی ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلے پوئیٹ standards on auditing standards on auditing کے concept کیا ہے standards on auditing apply in context of audit of financial statements by an independent auditor it is important to remember that standards on auditing apply in audit of HFI ٹھیک ہے these establish high quality benchmarks and are followed by auditor in conducting audit of financial statements ٹھیک ہے مالک some examples of standards are اگر آپ سب اگزامپل کی دیکھو گی لسٹ ایک ایسے 200 دیا ہے 230 دیا ہے 315 دیا ہے 500 دیا ہے ایسے 700 دیا ہے اس کے نام جیسے جیسے اپنے آگی جاتے جائیں گے تب میں آپ کو یاد اکنے بلوں گا تب اپنے اس کے اوپر دیکھیں گے سٹانڈرز اور ارڈنگ کے اوپر اس لیے میں چرچہ نہیں کر رہو کیونکہ آپ نے اپنے کو کرنا ہے باقی سب پر نام یاد نام اور نمبر اپنے ابھی کلوز کریں گے اگلہ پانٹ آتا ہے سٹانڈرز اور ریویو انگیجمنٹ سٹانڈرز اور ریویو انگیجمنٹ اپلائن کنٹیکسٹ آف ریویو آف ایچ اف آئی ٹھیک ہے سر دو ریویو انگیجمنٹ ہے 2400 2410 تو ریویو انگیجمنٹ آپ دیکھ لینا تھوڑا دھیام رکھنا آپ آڈٹ کرو یا ریویو کرو یہ دونوں ایچ اف آئی کو لگتا ہے یہ چیزیں تو کلیر ہوگی آپ کو سر 2400 مطلب کیا ہوگا 2400 ایک ایسا ریویو انگیجمنٹ سٹانڈرز ہے جب آپ انگیجمنٹ ہے جب آپ ریویو آف ایچ اف آئی کر رہے ہو ریویو آف ایچ اف آئی کر رہے ہو اور 2410 ریویو آف انٹریم فائنینشل انفرمیشن کر رہے ہو پارپورن بائی انڈیپینڈنٹ اوڈیٹر آف انٹیٹی آپ کو یہ دو سٹیویشن میں آپ کو سمجھا رہو دو سٹیویشن کو آپ دھیان رکھیئے دو سٹیویشن آپ دھیان رکھیئے سالمجھا رہا ہوں ساری آدمہ میرے ساتھ سار دو سٹیویشن کیا ہے ایک سٹیویشن دیکھئے ایک ہیرا فری لیمیٹیڈ ہے ہیرا فری لیمیٹیڈ ہے یہ اس کا آمڈٹ کر رہا ہے پی و س ہیرا فری کو ریویو بھی کروانا ہے اپنے ایچ اف آئی کا اوڈٹ ہو رہا ہے 1 4 سے 31st مارچ تک کا یہ سب کو کلیر ہے اوکے اب ریویو بھی کروانا چاہتے ہیں 1 4 23 سے 31st مارچ 24 تک کا ایزیم کہتے ہیں 31st مارچ 24 ختم ہو چکا ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد کا پائنٹ بول رہا ہوں ریویو کروانا چاہتے ہیں اور یہ ریویو کروانا چاہتے ہیں KPMG سے یعنی ان کا آڈٹ کر رہا ہے PwC اور یہ ریویو کروانا چاہتے ہیں پورے فائنیشل سٹیٹمنٹ کا KPMG سے اوکے یہ جاتے ہیں KPMG کے پاس ہے نا پھر ہی جاتا ہے KPMG کے پاس اور بولتا ہے ریویو کریے KPMG یہ انگیجمنٹ accept کرتا ہے اور KPMG ریویو کرتا ہے پورے سال کے فائنیشل سٹیٹمنٹ کا پورے سال کے historical فائنیشل سٹیٹمنٹ کا اور KPMG فالو کرے گا SRE 2400 SRE کا full form SRE کا full form time that's on review engagement 2400 اب اور ایک سٹیٹویشن دیکھئے ہرا پھر ہی limited ہے اس کا audit ہو رہا ہے سر کون کر رہا ہے audit audit کر رہا ہے PwC 1st April 23 سے لیکار 31st March 24 تک ہرا پھر ہی limited بولتا ہے میرے کو review کرنا ہے لیکن review quarterly کرنا ہے quarterly quarterly مطلب کیا 1st April 23 سے 30 June 23 تک پہلا review 1st August July 23 سے 30 September 23 تک دوسرا review اور 1st October 23 سے 31 December 23 تک یہ تیسرا review سر 31 March کے quarter کا review نہیں کرو رہا ہے کیونکہ already audit ہو رہا ہے آش میرے کو بتاؤ اگلے quarter 1 January 24 سے لے 31 March 24 یہاں پر میری audit report آنی ہی لیکن بھائی زہیرہ فیر limited بولتا ہے ایک سال مجھے audit report کے لئے رکھنا نہیں ہے میرے کو ہر quarter میں ایک financial statement بنا رہا رہا ہر quarter میں intrim financial statement بنا رہا